اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیر و آفیت سے ہوں گے ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام الرحمن اس کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ جادو کا ختم کرنا بندش کا ختم کرنا اور عزق میں وساط کا ہونا بتانے جا رہی ہیں کہ وہ لوگ جن کے اوپر جادو ہوتا رہتے ہیں آسیب ہوتا رہتے ہیں ہم کے اوپر بندش ہوتی رہتی ہیں کوئی بھی کام کریں تو اس میں رکاوٹ پیدا ہوتی رہتی ہیں اور جب بھی وہ کسی کے بعد جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے آپ کے اوپر اثرات ہیں وہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ خود عمل کریں اور بہت ہی آسان سا عمل کریں جس سے ان کے اوپر جو کیا ہوا جادو ہے وہ ختم ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کریے تو وہ لوگ یہ وظیفہ لازمی کریں کہ اس سے انشاءاللہ کہ جس قسم کبھی آپ کے اوپر جادو ہوگا وہ ہمیشہ کریے ختم ہو جائے گا اللہ پاک نام ہے الرحمن اس کو پڑھنا ہے آپ نے یا رحمان اور اس کے پڑھنے کا ٹائم خاص ہے ٹائم کی پبندی کرنی ہے آپ نے اس ٹائم کے علاوہ کسی اور وقت میں آپ نے یہ عمل ہی کرنا مجھے کرزانہ اثر کی نماز کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر یا کہیں بر یعنی اثر کی نماز کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے وہ اچھا ہے آپ گھر میں کر لیں مسجد میں کر لیں دفتر ہے یا دکان ہے نماز پڑھنے کے بعد کرنا ہے آپ نے تو اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ پڑھنا ہے اور درمیان میں آپ نے کہ اپنی آپ کو یہ اللہ پاکی نام ہے یا رحمان اس کو پڑھنا ہے آپ نے یا رحمانو اور اس کو اس طرح پڑھنا ہے کہ آپ نے اپنی سانس روک لینی ہے سانس روک کر سات دفعہ اللہ پاکی نام پڑھنا ہے یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو سات دفعہ یعنی اس کے پڑھنے کا دوران سانس نہیں لینی ہے اپنی ایک ہی سانس نہیں روک کر پڑھنا ہے تو اس کے بعد جب آپ اس کو ساتھ ساتھ وقت پڑھنا ہے اس سے زیادہ نہیں پڑھنا سات مرتبہ پڑھ کر اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں پر پھوک مار دیں اور صور کریں کہ آپ اپنے پور جسم کے پر پھوک مار رہی ہیں اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پور جسم کے پر مل دیں اور اس کے ساتھ ساتھ عالق جاس پانی کا بھی آپ کے سامنے پڑھا ہو اس پر دم کر کے اس پانی کو بھی آپ پی لیں اور اگر آپ کسی اور کے لئے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کے سامنے موجود ہو تو اس کے پورے جسم کے اوپر آپ نے پھوک مارنی ہے اور اس کے ہاتھ پر پھوک مار دیں تاکہ وہ اپنے ہاتھوں کو اپنے جسم کے اوپر مل لیں اور پانی جیس کے اوپر آپ نے دمکیا ہوگا وہ پانی بھی اس کو پلا دیں انشاءاللہ کہ جس طرح کا بیجادو ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کری ختم ہو جائے گا اور دوبارہ اس بیجادو کا اثر بھی نہیں ہوگا تو سات دن کم از کم لگتار یہ عمل کریں پھر اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کی طبیعت پہلے سے ہلکی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اگر ہلکی ہو جائے تو دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے بھی ضرور بتائیں تاکہ وہ بھی جادو جیسی ایک جو بندش ہے انسان کے وجہ ایک مصیبت ہے اس سے وہ چھڑکارہ پاسکیں اور اپنے آپ کو دنیا کے زندگی میں ہلکہ پھلکہ محسوس کر سکیں اور ہمیں بھی اس دعاوں اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اور ہمیں بھی اس کے لئے